راجیتک خبروں کی ستہ کے بعد اب بات سپریم کورٹ کی جہاں مہراش راجیپال کی بھومکہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی پوری ہو گئی ہے اور فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے پانچ ججوں کی سمویدھانک پیٹ نے لگاتار دوسرے دن اس ماملے میں سنوائی کی کل زیادہ تر سمیں ایک ناتشندے کے وکیلوں نے دلیلیں پیش کی تھی آج اودرف تھاکرے کی طرف سے ورشت وکیل کپل سببل اور ابھیشیک منو سنگوی نے دلیلیں پیش کی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ راجیپال اب پارٹی کے اندر کے ویواد کو جب دیکھ رہے ہیں وہ پارٹی کے بھیتر کے ویوادوں کو نہیں دیکھ سکتے نہ تو راجیپال اور نہ ہی یہ نائلیں سپیکر کے کاریوں پر عتی کرمڑ کر سکتے ہیں سپیکر کا کام جاری رہنا چاہیے راجیپال کیول ویدھائیگ دل سے ہی نپڑ سکتے ہیں وہ ایک ناتشندے کو سن کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب آپ مکھے منتری بن جائیے آگے کپل سببل نے کہا کہ یہ کوٹ کے اتحاس کا ایک ایسا معاملہ ہے جس پر لوگتنطر کا بھوشیے تیہ ہونا ہے اگر کوٹ نے مدھیستہ نہیں کی تو لوگتنطر خطرے میں پڑ جائے گا کیونکہ آنے والے وقت میں پھر کسی بھی سرکار کو ٹکنے نہیں دیا جائے گا سببل نے کہا کہ وہ اس امید کے ساتھ اپنی دلیلیں ختم کر رہے ہیں کہ راجیپال کے آدیش کو رد کیا جائے گا کپل سببل کے ادھر تھاکرے کی اور سے ابھی شیک مندو سنگوی نے دلیلیں پیش کرنا شروع کیا انہوں نے دسویں سوچی کا ذکر کر کے راجیپال کے فیصلے کو غلط بتایا اور سب سے مہتپونٹ ترک دیا کہ یہ ایک پارٹی کے اندر کا معاملہ ہے اس میں راجیپال کی کوئی بھومکہ نہیں تھی اس میں چیف جسٹس ڈیوائی چندرچور نے پوچھا تو پھر راجیپال وشواست مت کے لیے کب کہہ سکتے ہیں آپ نے ہمیں تین طریقے بتایا چوتھا طریقہ تو ہو سکتا ہے اس معاملے کے دیکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راجیپال کے پاس وشواست مت بلانے کی پریابت وجہ تھی سی جی آئی نے آگے کہا کیا ہوگا یدی ہم یہ کہنے کے نشکش پر پہنچیں کہ راجیپال دوارہ شکتی کا غلط پریوک نہیں ہوا اس پر ابھی شیک مندو سنگوی نے جواب دیا تو سب کچھ ڈھے جائے گا سی جی آئی نے کہا یہ کہنا آسان ہے لیکن کیا ہوتا یہ ایسے ہی ہے جیسے عدالت سے کہا جا رہا ہے کہ جو سرکار استیفہ دے چکی ہے اسے بحال کریں جسٹس ایمار شاہ نے کہا کہ عدالت اس مکہ مندری کو کیسے بحال کر سکتی ہے جس نے فلور ٹیسٹ کا سامنا نہیں کیا ہو اس پر سنگوی نے کہا کہ فلور ٹیسٹ کا نتیجہ جو بھی ہو لیکن بعد فلور ٹیسٹ تک پہنچی ہی غلط طریقے سے کسی آویت طریقے کو فلور ٹیسٹ کے نتیجے سے جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا عدالت تھاکرے کے وکیل دیو دت کامت نے کہا کہ کوئل کالی ہوتی ہے کہ وہ ابھی کالا ہوتا ہے ان میں سے ایک شفصینا کیا ہے اب فیصلے کے دن پتا چل جائے گا کہ اصلی شفصینا کون ہے کل ملا کر پچھلے نو مہینوں سے مہاراش کی سیاست کورٹ میں ہیں جس پر اب سنوائی پوری ہو گئی ہے عدالت تھاکرے کے اور سے کپل سببل اور ابھیشیک منو سنگوی نے دلیلیں پیش کی تھی جبکہ راجعپال اور شندے گھٹ کی اور سے وکیل مہیش جیٹ ملانی حریش سالوے اور نیرش کال پخش رکھ رہے تھے اور اب فیصلے کا انتظار موسیقی